ابھی اس صحیح یہ ہے کہ ان دیوی دیوتاؤں کے اوپر لوگ بیٹھ کے خوٹو پچھا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے نیچے دیوی دیوتاؤں کی اورتی آئیں کتب منار میں کیا کر رہی ہے؟ بارہ سو سال پرانی بھگوان نرسی کی تصویر سنبھل میں بہت سنکھا خونی کے بعد بھی مسلمانوں کو ڈر لگ رہا ہے پر سچ یہ ہے یہ گھڑیالی آنسوں کا ایک روپ ہے کیا کہتے ہیں کتب منار میں اے ایس آئی کی سرویس ملے ثبوت کیا کہتی ہے آج سے اٹھارہ سو اقتر میں اے ایس آئی کے کتب منار پر آئے ریپورٹ کیا قوت الاسلام مسجد کا نرمان ستائیس ہندو مندر اور جہن مندروں کو توڑ کر ہوا ہے کیا لکھا ہے کتب منار کے اس شلالیخ میں چاندنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنو رہی ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو ویسے تو بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا دندگونی رات چوگونی ترقی کر رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی علپ سنکھیا کے نام پر یہ سرکاری سویدہوں کا لاب اٹھانے سے لے کر ہندووں پر ظلم کرنے انہیں ڈرانے دھمکانے سے باز نہیں آتے کچھ ایسا ہی سننے کو مل رہا ہے سنبھل میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ایک لاکھ اکتر ہزار پانسو چون یعنی ستتر دسملہ چھ سات پرتیشت ہے جبکہ ہندو کی آبادی ارتالس ہزار پانچ سو اکیاسی یعنی بائیس پرتیشت ہے عیسائیوں کی دو سو پچتر یعنی شونی ایک دو پرتیشت اور سکھوں کی ایک سو پتیس یعنی شونی دسملہ شونی چھ پرتیشت اس کے باوجود سنبھل کا مسلمان اپنے آپ کو بہو سنکھک بتاتا ہے بطلب ستتر پرتیشت میزورٹی کے بعد بھی یہ البسنکھک ہیں اور ہندو بہو سنکھک لیکن پھر بھی بہو سنکھک ہندو سخ اور عیسائی البسنکھک مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں اتنا ڈر کہ وہ ان کے خلاف ایک شبد بولنے کے نام سے بھی تھر تھرکاپ رہے ہیں اور اس کے ایک نہیں کئی ثبوت ہیں اصل میں سال دو ہزار بارہ سے پہلے یہاں کے بہو سنکھک ہندو مسجد کے پاس پوجہ پاٹ کی آخرتے تھے لیکن آج وہ پوجہ پاٹ تدور مسجد کے آس پاس جانے سے یا مسجد میں مندر ہے اس بات کو کرنے سے بھی قابتے ہیں ہندو کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی ہے یعنی البسنکھک مسلمانوں سے بہو سنکھک ہندو اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ کچھ بولنے کو راضی ہی نہیں ہے سروے کے لیے کی گئی ٹیم پر حملہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈرالپسنکھک مسلمانوں کو لگ رہا ہے کمال کی بات ہے لیکن ایک کمال کی بات یہ بھی ہے کہ سچ کو چاہے جتنا بھی چھپائیں وہ باہر آ کر ہی رہتا ہے ایک ایسا ہی سچ خطب منار سے بھی جڑا ہوا ہے جس سے ہم بقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دراصل اٹھارہ سو چوبہتر میں اے ایس آئی نے دلی کی ازامہ مسجد کا سروے کرنے سے ٹھیک تین سال پہلے یعنی سال اٹھارہ سکتر میں کتب منار کا بھی سروے کیا تھا بچپن میں سکول سے لے کر بڑے ہونے تک قولز تک میں ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ کتب منار کا نرمان کتب دین ال ایبق شاہ یعنی کتب دین ایبق نے شروع کیا تھا اور پھر کتب دین کے دماد ال تتمش نے اسے پورا کروایا حالکہ اس میں کنٹریبیوشن فیروت شاہ کا بھی بتایا جاتا ہے لیکن اتحانس کے پنوں میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس مسجد کے تار بھی ہندو سنسکرطی سے جڑے ہوئے ہیں دراصل اے ایس آئی نے سروے کے دوران جو ریپورٹ تیار کی کیا گیا ہے کہ مسلم آکرمنکاریوں نے قطب منار کے نیچے دبے مندروں کو چھپانے کے لیے ایک نیا فرش بنوایا دیوار کو چھپانے کے لیے نئی ایٹوں کے اوپر پلاسٹر لگوایا اور ہندو جین مندروں کو چھپا کر قطب منار کی نیوم رکھی گئی بلکل اسی طرح جیسے سنبھل کے زامہ مسجد کو بنانے کے لیے وہاں موجود ہندو مندر کی مول دیواروں کو ایٹ اور نئے پلاسٹر سے چھپایا گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ریپورٹ 18 سے 70 میں آئی تھی اور اے ایس آئی کے بریٹش افسروں نے خود ایک لمبی چوڑی سروے کے بعد اسے تیار کیا تھا ریپورٹ کو بقاعدہ اے ایس آئی کے پہلے جنرل میزر سر الیکزنڈر گانگم کی ادھکشتہ میں تیار کیا گیا تھا نہ تو ہندو بھی یہ تھے اور نہ ہی مسلمان لیکن اس کے بعد بھی مسجدوں کے نیچے مندر ہونے کی باتوں کو سرے سے خارج کر دیا گیا تھا جبکہ بھارت کی پہلی مسجد نرمان بھی ستائیس ہندو اور جین مندروں کو توڑ کر کیا گیا اور اس بات کا ثبوت آج بھی قطب منار میں دھول کھا رہا ہے جہاں ثبوت دراصل قطب منار کے اندر ہی ایک مسجد ہے جسے قطب الاسلام مسجد کہا جاتا ہے اسے بھارت کی پہلی اور سب سے پراشین مسجد کا درزہ دیا گیا ہے لیکن قطب منار میں موجود ایک شلالک کے انصار مسجد کا نرمان بھی ہندو اور جین مندروں کو توڑ کر ہوا ہے اس شلالک پر لکھائے کی قطب الاسلام مسجد نام سے پرسد امارت بھارت میں استطر پراشین تم مسجد ہے اس کے مد استرائیتقار سہن کے چاروں دلان بنے ہیں جن میں پریوکت خمبے تتہ دوسری وسطو سامگری مولتا ستائیس ہندو و جین مندروں کو دوست کر کے پرابت کی گئی ہے جہاں یہ ڈٹو وہی شبد ہیں جو قطب منار اور وہاں موجود شلالک پر لکھے ہوئے ہیں اسی شلالک پر آگے لکھا ہے کہ اس مسجد کا نرمان ماملوک ونشی شلطان قطب دین عبق نے قروایا مکہ امارت کے سامنے پانچ میراوں کی پنتی بعد میں لگائے گئی تاکہ اس میں اسلامی واسطوکالہ درشتی گوچر ہو یعنی مین ملڈنگ کے سامنے جو پانچ میراوں کا سکون سے اسے اس لئے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ اس کی واسطوکالہ ہندو نہیں بلکہ اسلامی لگے اتنا ہی نہیں شلالک پر لکھا ہے کہ ان مراؤں پر لیخ جامی اور عربک ڈھنگ کا پرتیک ہے لیکن ان میں ہندو شلپ کی چھاپ سپشٹ ہے یعنی میراوں پر جو کچھ بھی لکھا ہے اسے ایرابین سٹائل دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کیونکہ آج بھی ان ہندو شلپ کی چھاپ اس میں دکھائی دیتی ہے لیکن مسلم ان ثبوتوں کو ماننگے ہی نہیں چلیے چھوڑیے نہیں ماننگے تو نہ مانیں لیکن آپ کچھ اور ثبوت دیکھیں کیونکہ سروے میں ہی اے ایس آئی کی ٹیم کو اسی قطب مینار میں بھگوان گڑیشٹی کی پرتیمہ ملی تھی صرف بھگوان گڑیش کی ہی نہیں بلکہ آج سے لگمک بارہ سو سال پرانی بھگوان نرسی کی تصویر بھی یہاں پائے گئی ہے جبکہ قطب دین ایبک تو بھارت تھی آج سے قریب آٹھ سو سال پہلے آیا تھا تو بارہ سو سال پرانی یہ تصویر قطب مینار میں بھلا کہاں سجائی ایسا نہیں ہے کہ ایک کچھ گینی چونی مورتیاں ہیں بلکہ بھگوان مشنو سہت دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اس منار کے چاروں طرف فیلی ہوئی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ انہیں خندت کر دیا گیا ہے ان کے چہروں کو مسلم آقرانتاؤں نے بگاڑنی کی ناکام کوشش کی ہے پر ان میں سے زیادہ تر آج بھی اپنی پہچان ساب بتاتی ہے صرف مورتیاں ہی کیوں آپ ایک نظر اس کلپ پر ڈالیے یہ تصویر قطب مینار کی ہی ہے اور ان تصویروں کو قطب مینار کے قلاقرتیوں کو دیکھنے پر یہ ساب پتا چلتا ہے کہ آقرطی ہندو مندروں کے گھنٹے کی ہے اور اگر نہیں ہے تو ایسی ڈیزائن قطب مینار میں بھلا کیا کر رہا ہے جبکہ اسلام میں گھنٹیوں کا کوئی کام نہیں ہے حالکہ اس بات کا جواب نہ تو اسلام کے ٹھیکے داروں کے پاس ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس اب ذرا ان تصویروں کو بھی دیکھئے وہ مورتیاں ہے جو دیوی دیوتاؤں کی ہیں اور یہ دیکھئے یہ قطب مینار کے بغل میں یہ مورتیاں یہاں پہ یہ بھی ایک ثبوت ہے یہ اصل میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں جو ٹھیک قطب مینار کے بغل میں اسی پریسر میں بنی ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر مورتیوں کے چہرے خراب کیے گئے ہیں لیکن ان کی آقرطی شیپ اور خڑے ہونے کی مدرہ یعنی پوجیشن ان کی پہچان چیک چیک کر بتا رہی ہے یہ مورتیاں بتاتی ہیں کہ مسلم آقرانتاؤں نے قطب مینار کے نیچے چھپے ہندو سنسکرتی کو چھپانے کیلئے کتنی محنت کی ہے اور آج کے سمعے میں ان کی اسی محنت کو کہی نہ کہی ہم سپور بھی کر رہے ہیں کیونکہ قطب مینار سے جو مورتیاں ہندو سنسکرتی سے جڑے چن اور دوسری چیزیں ملی ہیں انہیں اٹھا کر سائٹ کر دیا گیا ہے اور قطب مینار میں ہندو سنسکرتی سے جڑی چیزیں اور اس کے بارے میں جاننے میں آج بھی کسی کو دلچسپ بھی نہیں ہے کیونکہ دیش کے ہندو الفسنکر مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں جیسے سنبھل میں ہو رہا ہے مطلب دیش میں سخ ایسائی یہودی جیسے ان دھرموں کی لوگ بھی رہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو الفسنکر نہیں کہا جبکہ مسلمان جو دیش میں مزے سے رہ رہے ہیں سبھی سخص ودھاؤں کو لے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے وہ سمیں سمیں پر الفسنکر کا رونا روتے ہیں اس کے بعد بھی کشمیر میں ہندو پندتوں پر ظلم ہندو تیواروں میں اٹھ پٹانگ حرکتیں اور سنبھل ہنسا جیسے کارناموں کو انجام دیتے ہیں اور ایک جگہ پر اپنی پاپولیشن بڑھا کر وہاں بسے مول ہندووں کو ستاتے ہیں حالانکہ مسلمان کتنے قٹر ہیں اس کے ثبوت تو آج بانگلہ دیش میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں پر سمجھ سے پر ایک بات ہے کیا ایک دھرم ایسا بھی سکھا سکتا ہے خیر سنبھل کی بات کرے تو دوستو فلحال وہاں کی ہوئی ہنسا پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے مسجد میں سروے کو لے کر آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہاں ہم کہنا چاہیں گے کہ جو سچ ہے اسے قبول کرنے میں کبھی بوخلانا نہیں چاہیے کیا ہے کہ اس سے آپ کی فطرت کا پتہ چلتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ان ثبوتوں پر آپ کی رائق کیا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے جہاں تک ریچ ہو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ مسلم آخرانتاؤں کی بڑی بڑی عمارتوں کے پیچھے کا سج جان پائیں چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس ضرور کر لیں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے موسیقی